بسم اللہ الرحمن الرحیم میں بنا رہی ہوں پالک گوشت تو اس کے لئے کیا کیا جزا جائیں گے چلیں دیکھتے ہیں یہ ہمارا تھوڑا سا آدھا کلو سے زیادہ گوشت ہے اس میں ہم نے تین چار ہٹییں بھی دالی ہیں تین عدد پیاز ہے آٹھ سے نو عدد لہسن کے جوے ہیں ایک انچ عدر کا تکڑا ہے ایک چاہ کا چمچ نمک ہے اور آدھا چاہ کا چمچ ہل دی جائے گی ہم اس کی یخنی بناتے ہیں ہم پیاز کاٹ کے اور یہ لہسن ادرک پیس کے آپ کو دکھاتے ہیں ہم نے گوشت اچھے سے دھو لیا ہے اور اس کے اندر پانے ڈال دیا ہے لہسن اور ادرک پیس لیے اب یہ ڈالیں گے ہم اس میں اور پیاز کاٹ کے دال دیئے ایک چاہ کا چمچ ایک چاہ کا چمچ نمک ہے آدھا چاہ کا چمچ ہل دی جائے گی اب ہم اس کو چولے پر رکھتے ہیں جب تک پکائیں گے جب تک گوشت اچھے سے گل نہ جائے ایک کلو کے قریب ہماری پالاک ہے دیکھیں ہم نے کتنا اچھے سے کٹا ہے اس کو بلکل بارک سے دیکھیں آپ ابھی یہ دھوئی نہیں ہے ابھی میں دھوئنگے اچھے سے اور مسالے میں جائیں گی دس سے بارہ ہری مرچے تین ادر ٹماٹر چار ادر ترمیانی سائز کی پیاس دس سے بارہ لہسن کے جوے ایک انچ کا ادرکا ٹکڑا ایک کھانے کا چمچ لیبل کر کے پیسی مرچ اور چائے کا چمچ ایک چائے کا چمچ کا چوتھائی حصہ ہل دی تو میں اس کو اچھے سے چوب کر کے آپ کو دکھاتی ہوں جی تو ہم نے مسالہ مسالہ ہم نے اچھے پیس میں یہ دیکھیں چوب کر لیا ہے ہم نے گوشت الگ چولے پر گلنے کے لیے رکھا جب تک ہم مسالہ بھون رہتے ہیں ہم تقریباً ایک پیالی کے قریب آئل لیں گے اس میں ایک چھوٹی سائز کی پیال دالیں گے اس میں ہماری پیاس لائٹ گولڈن ہو گئی ہے اب ہم اس میں جو ہم نے مسالہ چوب کیا تھا یہ سارا ڈالیں گے بسم اللہ ہم نے تماتا بھی اسی میں چوب کر لی گئے ہیں اور پیاس بھی ہم نے اسی چندہ چوب کر لی ہے اب ہم چائے کے چمچ کا چوتھائی سے ہلڈی ڈالیں گے ایک چمچ لے بل کر کے ہم نے پیسی لائل میرچلی تھی یہ ڈالیں گے اور ایک چمچ بلکل لیبل کر کے چائے کا ہم اس پہ نمک ڈالیں گے آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق مرچلی اور نمک ڈال سکتے ہیں یاد رہے ہم نے یخنی میں بھی نمک ایک کیا ہے آج ہمارے ہاں سارا دن گیس کی لو شیڈنگ تھی ابھی رات میں آئیے گیس تو ہم نے دوبارہ کنٹینیو کیا ہے اپنا کھانا پکانا دیکھیں ہمارا مسالے کا کلار کتنا اچھا آیا ہے ہمارا مسالہ دیکھنے میں اور اب ہم نے یہ دھولی تھی پالک دیکھیں ہم نے کتنی پائن کاٹی ہے اب ہم اس کے اندر ہی ڈالیں گے بیسے تو ہم اس میں سویا بھی ڈالتے ہیں مگر سویا گرمی کی وجہ سے نہیں ملا اس لئے ہم نے سکیپ کر دیا ہے سویا سے نہایتی مزے کا لگتا ہے اور اچھی خوشبو آتی ہے جب ہماری پالک اچھے سے بھون جائے گی پھر اس کے اندر ہم نے جو گوش کی یقنی تیار کریے وہ ڈالیں گے دیکھیں ہماری پالک اچھے سے پک گئی ہے دیکھیں اس کا سارا تیل اوپر آ گیا ہے اب ہم اس کے اندر گوش ڈالیں گے یہ سالن پالک گوشت ہڈی والے ہی گوشت میں اچھا بنتا ہے تھوڑی سی آپ بھی ایک دو ہڈی ضرور دلوائیں کیونکہ یہ خوشت میں اتنا ذائقہ نہیں آتا جتنا یہ ہڈیوں کا اروما جو نکلتا ہے اس سے ٹیسٹ آتا ہے اب ہم اس کو ایک سے دو منٹ بھونیں گے پھر یہ یقنی ایٹ کر دیں گے اس کے اندر اس کے اندر یہ یقنی بہنی دانیں گے لیکن اس کے اندر یہ یقنی دانیں گے چاہے تو اس کو بھگارے ہوئے چاملوں کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں دیکھیں ہمارا سالن تریہ آتے ہیں اب ہم اس کے اندر ایک چمچ چاہے کا بلکل لیبل کر کے گرم مسالہ ڈالیں گے اب ہم آپ کو ڈش آؤٹ کر کے دکھاتے ہیں تو لیجئے ہمارا پالا گوش تیار ہے اور نہائیت ہی مزیدار تو آپ بھی ٹرائے کریں اپنے گھر پہ تو انشاءاللہ آپ بنائیں گے تو آپ کو ضرور پسند آئے گی میری ریسیپی تو دعاوں میں یاد رکھیں اور آپ پلیز میری چینل کو لائک کریں شیئر کریں سسکرائب کریں مجھے سپورٹ کریں اور مجھے دعاوں میں یاد رکھیں تو اللہ نگبان اللہ حافظ